بیس سال کے بعد یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ امریکیوں نے رات کے اندھیرے میں بگرام ائرپورٹ کو خالی کیا اور بغیر کسی کو بتائے افغانستان سے نکل آئے بہت کام امریکی افواج اب افغانستان میں رہ گئی ہیں پریزنٹ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم گیارہ ستمبر دو ہزار اکی سے پہلے پہلے نکل جائیں گے اور بہت ہی کم ہمارے آرمی پرسنیل رہ جائیں گے اور وہی اب صورتحال دو مہینے پہلے نظر آ رہی ہے یہی معاملہ نیٹ افواج کا ہے وہ بھی نکل گئے طالبان ایک سو سے زائد ڈسٹرکس پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ادھر افغان گارمنٹ جو خود بٹی ہوئی ہے جس کے دو ایک اگزیکٹیو پریزیڈنٹس ہیں وہ خود کشم کشمے ہیں کہ کس طرح اب ڈیل کیا جائے گا افغانستان ہو پاکستان ہو اور افغانستان کے ساتھ ایران ہو اور ان کے ساتھ چاہے وہ بلوچستان کی سرحدیں ہو چاہے وہ چائنہ کی ہو سینٹرل ایشیا کی ہو یہ ریجن پورے کا پورا ڈسٹیبلائز ہوتا ایک بار پھر شدہ سے نظر آ رہا ہے اسی مدہ پر بات چیت کریں گے آج کے تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب سچویشن بڑی ہی الارمینگ ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئیرانک بھی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری نئی ڈیولمنٹ کو آہ تینکیو جناب طائر صاحب یہ تینوں چیزیں ہیں تینوں چیزیں ہیں لیکن یہ ڈیفینٹلی جو ہے نا اس میں بہت ساری میزریز ہیں افغان پیپل لوگوں کی تو ڈیفینٹلی ہم اس کو انجائے تو نہیں کر رہا ہے لیکن ہمیں ایک طریقے سے بڑا انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہم نے ہیسٹری کو کلوزلی دیکھا ہے افغان ہیسٹری کو گزشتہ تقریباً تیس سال تو ہونے والے ہیں اور ہمیں بڑی عیرت ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کے کہ کئی دفعہ جو کسی کام کی جو نفسیاتی ساخت بن جاتی ہے جس کو آپ جو سائیکالوجیکل میک اپ یا فارمیشن کہتے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے وہ ٹیک آور کر جاتی ہے کہ جب لوگوں میں ہوش و آواز اور اپنے فائدہ نقصان اور اپنی نسلوں کا کوئی فائدہ نقصان یا وہ جو پالیٹکز میں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا جی دور اندیشی وزڈم یہ ساری چیزیں بتا نہیں کہاں پہ غائب ہو جاتی ہیں تو یہ صورتحال افغانستان میں دیکھ رہے ہیں ہم کے زشتہ تیس سال سے جو چل رہی ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ ایک طرح کا ایکشن اور ایکشن ری پلی والی سیچویشن ہے لیکن یہ بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ابھی آپ نے بھی کہا اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ بلگرام جو ان کا تھا بیس وہاں سے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکلے زائد ہے اس کی واحد ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کے نکلتے وقت جو ہے وہ کہیں سے اٹیک ہو جائے اور بے شک وہ کتنی ہی معمولی اٹیک کیوں نہ ہو ایک گولی بھی اگر چل جاتی ہے تو پھر جو امریکیوں کا اس وقت جو وہ ریکڈ بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ایک مائدے کے تحت بغیر کوئی شکست تسلیم کیے ہم نکل رہے ہیں تو اگر وہاں پہ ایک گولی بھی چل جاتی کہیں سے کوئی عملہ ہو جاتا ایبن ایک پتھر بھی برس جاتا تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتا تھا چونکہ اس میں پھر یہ چیز لگتی ہے کہ ان کو زبردستی یہاں سے جو ہے نکالا گیا اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی حالانکہ اس کی تصدیق لوکل وہاں کی گورنمنٹ نے بھی کی ہے کہ آمین جو ہے وہ نہیں بتایا گیا تو آپ نے آچانک دیکھا کہ جو ہے وہ بلگرام کا جو اڈہ ہے وہ خالی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اتنا عرصہ جو ہے اتنی لڑائی لنے کے بعد فائنلی آپ اس طریقے سے آپ کو نکلنا پڑے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے اس طریقے جو ہے نا وہ سبق ہیں بہت سارے جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملیٹری ایڈونچر آپ کہہ لیں یا انویجن کہہ لیں یا اٹیک کہہ لیں اس کے تھروں جو ہے وہ آپ کو یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے یہ ایک دہشدہ بات ہے چونکہ ریزسٹنس جو ہے نا اس کی کوئی شکل متعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی دو آدمی یہاں پہ لڑ رہے ہیں کوئی وہاں لڑ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پرابلم برحال آپ کے لئے کھڑا کر دیتے ہیں اور اگر یہی سبق جو ہے وہ امریکی بہت پہلے ہیں اگر سیکھ جاتے تو آج ممکن ہے یہ نوبت نہ آتی جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے بھی دیکھیں بشانی صاحب آپ نے اہم بات کی آپ نے کہا کہ اگر امریکی پہلے سیکھ جاتے تو ایسا نہ ہوتا جیسا ہوا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب سیکھنے کا ہی عمل ہے شاید اگر وہ اس میں نہ پڑتے افغانستان میں تو ان کو اندازہ نہیں ہونا تھا کہ کس طرح کا بیٹریل ان کو اپنے اردگد کے ممالک سے خاص طور پر پاکستان سے جو امریکہ کو بعد میں اندازہ ہوا جہاں پر بلینز ان بلینز ڈالرز بھی لگائے امریکہ کے لیے یہ وقت نہیں رکھتے اتنے بلینز ڈالر لیکن اس سے جانی نقصان پاکستان ہو افغانستان ہو اس ریجن میں بہت ہوا وہاں سے آپ نے کہا کہ جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں واقعی اس کی وجہ سیکیورٹی ریزنز ہی ہیں کہ انہوں نے جس طرح اسامہ بن لادن کا بغیر بتائے آپریشن کیا تھا کہ تاکہ ان پر کوئی اٹیک نہ ہو اسی طرح وہ وہاں سے نکلے ہیں لیکن ان کے نکلنے کی جو خبریں تھی وہ پہلے سے سب کو معلوم تھی ایون فارمر پریزنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اب نکل آئیں گے اور پریزنٹ جو بائیڈن نے فیصلہ دے دیا نئی ایڈمیسٹریشن آنے کے بعد کہ ہم اس ڈیٹ کو نکلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کا تھا کہ بھئی انہف از انہف ہم نے اپنے لوگ مروا لیے ہم نے بلینز ان بلینز ڈالر میں کہنے لگا تھا ٹریلینز ڈالر چلیے بلینز ان بلینز ڈالر کلوز ٹو سم سپیکولیشن کوئی ایک دو ٹریلین ڈالر کے قریب بھی بتایا جاتا ہے اتنا پیسہ اور جب بشان صاحب وہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں بیک گرانڈ سے تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ وہ اپنی سینکڑوں گاڑیاں چھوڑ کے ملینز ان ملینز ڈالر کی وہ وہاں سے نکلتے ہیں ظاہر ان کو لے کے جانا ممکن نہیں تھا تو اس ساری صورتحال میں اب جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افغان پیس پروسس سو کال کہا جا رہا تھا قطر میں جو ہو رہا تھا اب لگتا ہے سیول وار کی طرف جائیں گے تو یہ پیس پروسس سے سیول وار کا جو ٹرانزیشن نظر آتا ہے یہ کیا خطرناک نہیں ہے بہت ہی خطرناک ہے جی جیسا کہ میں نے کہا تھا نو کہ دیکھیں یہ ایکشن ریپلے والی بات تو یہ جب سوویٹ یونین وہاں سے نکل رہا تھا تو ایکزیکلی یہی پوزیشن تھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت یہ ساری گیم جو ہے وہ یا یونائٹسٹیٹ آف اماریکہ یا پاکستان کے آتھ میں تھی اور بڑا ایک فیصلہ کن قسم کا ٹائم تھا وہ کہ اگر جو ہے وہ چونکہ سوویٹ یونین نے تو یہ ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے نکلنے کے بعد جو ہمارا ایکارڈ ہوا ہے اور یونائٹسٹیٹ آف اماریکہ سے جو ہماری انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کی روشنی میں یہ جو منداخلت ہے اور جو ایسلا دے رہے ہیں یہ طالبان کو اور جو پیسے دے رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور جب یہ بند ہو جائیں گے تو اس صورت میں وہ اس وقت جو ڈاکٹر نجیب کی قیادت میں وہاں پہ جو حکومت قائم تھی یہ سروائیو کرے گی اور ایونچولی جو ہے وہ افغانستان کا مسئلہ کول ڈاؤن ہو جائے گا یہ تھا ان کا ایک آئیڈیا جس کی بنیاد پہ ایک ایزمشن آپ سمجھ لیں جس کی بنیاد پہ وہ وہاں سے نکلے تو ایگزیکٹلی اس وقت دو کوفتیں تھی جو اگر یہ فیصلہ کر لیتی کہ افغانستان میں آمن قائم ہونا چاہیے تو وہ یونائٹس ٹیٹ آف امریکہ اور پاکستان تھے جنہوں نے بالکل اس کے بھریکس کیا کہ سوویٹ ایڈن تو وہاں سے جو ہے وہ ایٹی نائن میں مکمل طور پر نکل گیا تھا لیکن نائنٹی ون ٹیک جو ہے انہوں نے اسی طرح جاری رکھی ایک تو ایسلا کی ترسیل یہ کافلے کے کافلے مجائدین کے جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ہوتے رہے ٹریننگ کیمپ اسی طرح چلتے رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یونائٹس ٹیٹ آف امریکہ کے ڈالر بھی اسی طریقے سے آتے رہے تو جس کے نتیجے میں وہاں پہ یہ سیچویشن پیدا ہو گئی کہ پھر سوویٹ ایڈن کی طرف سے وہ ٹوٹنے کے بعد نائنٹی ون میں جب امداد بغیرہ وہاں کے پیسے اور اسلاح بغیرہ ختم ہو گیا تو پھر جو وہاں پہ جو ایشر ہوا اور جس طرح سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور جو اس کا نتیجہ ہوا اب کی بار ممکن ہے یہ نہ ہو چونکہ اس وقت یہ پاکستان کے پاس اس طرح کا جو لیوریج جس کو آپ کہتے ہیں نا یا کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی بڑا رول پلے کر سکے اس وقت کی نسبت اس وقت یوں سا ملیں کہ ان کے پاس ایٹی پرسنٹ آ گیا تھا چونکہ ان کو جو ہے نا وہ ایک فیلڈ مل گئی تھی اور طالبان پہ ایک انفوینس ایکسرسائز کرتے تھے اور سارا یہ جو اسلاح کا چین تھا اور ایبری تنگ وہ پاکستان سے ہو کے گزرتی تھی امریکی بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے لیکن اب کی بار پاکستان کی طرف سے جو فائٹ ہے وہ اپنی سروائیول کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اور وہ اس کے لیے پوری کوشش میں آل دو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بار بار یہ اینانس کر رہے ہیں کہ ہمارا اب طالبان پہ کوئی اثر نہیں رہا یہ چیز جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایک ہفتہ پہلے تک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ طالبان پہ ہمارا بہت بڑا اثر تھا اور اثر ہے جس کی ویسے ہم نے طالبان کو اماریکہ کے ساتھ مذاکرات اور یہ جو پی سٹاک ہے یا انخلاق کا پراسس ہے اس پہ ہم نے ان کو راضی کیا تو اس ایک ہفتے میں جب انہوں نے اپنا یہ پورا ورشن چینج کر ریا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طالبان نہیں سنتے تو اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ بیڈیو پرنٹ آ گیا ہے طالبان کا کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے تقریباً طالبان جو ہے وہ ایک سو ساترہ آپ نے ابھی کہا جو ڈسٹرک ہیں ان پہ قبضہ کر لیا which is almost half of the districts جو ہیں افغانستان پہ تو میرے خیال میں ان کا بلیو پرنٹ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ سبتمبر تک یا اکتوبر تک جو ہے وہ پورے افغانستان پہ قابض ہو جائیں گے تو ہم چونکہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے تو نہ بیس میں ہے نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ ہماری طالبان پہ کوئی انفوینس ہے کہ ہم ان کو روک سکیں ادروائز اس کا کوئی لاجک مجھے نظر نہیں آتا کہ آچنک اگر چلیں طالبان سب پہ نہیں لیکن طالبان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے لیڈرز آج بھی پاکستان میں مقیم ہیں پاکستان کے حوالے سے آج بھی ان کو اسلاح ٹریننگ اور جو دوسری جو اخلاقی مادد ہے یہ ساری اس طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک انفوینس ضرور ہے جس کی بنیاد پہ وہاں پہ جو ہے وہ پیس پراسس کے لیے کوئی پیش رفت ہو سکتی تھی جو کہ میرے خیال میں یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ انفرمیشن ہے یا یہ ازمشن ہے کہ طالبان بہت جلدی پورے پاکستان کو ٹیک آور کر لیں گے اور جب انہوں نے ٹیک آور کر لیا تو پھر ہم ان کے ساتھ نگوشیئٹ کریں گے باہمی ریلیشنشپ کی یہ مجھے لگتا ہے جو سیچوئیشن ہے دیکھیں بچانی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ طالبان میں تھوڑی سی کلیریفیکشن کر دوں آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے پاکستان پہ نہیں افغانستان پہ یا سیت جہاں امریکہ نے سیکھا ہے وہاں طالبان نے بھی سیکھا ہے طالبان بھی اب مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو سکتے چونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں شاید بلکہ یقینی طور پر مدد امریکہ سے اگر کچھ ملے گی سیٹلمنٹ کے لیے نئی حکومت بنانے کے لیے تو اب وایا پاکستان نہیں ملے گی وایا قطر ملے گی یا ڈائریکٹ ملے گی اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے بھی نظر نہیں آ رہے یہ صورتحال پاکستان کی ڈیسٹیبلیٹی کے لیے بھی بہت چیلنج ہے آپ نے یہ نکتہ ضرور اٹھایا کہ طالبان کے بارے میں پاکستان نے جب موقف ایک ہفتے میں بدلا ہے شاید یہ آئی واش ہے لیکن مجھے بشانی صاحب یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بے برسی بھی ہے کہ ایک طرف تو وہ لیڈر پاکستان میں رہتے ہیں دوسری طرف ان کی بہت بڑی تعداد بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے اور ٹیسری وہ پاکستان کی جو مدد سے آپ کسی قسم کی عرب ممالک کی امریکہ کی امداد نہیں لیں گے اب ڈائریکٹ لیں گے تو یہ چیلنج کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے دیکھیں جی یہ چیلنج تو اسی لیے تو پاکستان کی بزارت خارجہ اور خوصاً جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں وہ بہت غصے میں ہیں اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے لیڈروں کے بارے میں اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بارے میں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس سے ان کی فرسٹریشن کا تو اندازہ کرنا بلکل آسان ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں لیکن اس میں یہ راستہ پھر دیکھیں میں ایک دفعہ پھر دوراؤں گا کہ افغانستان میں دو دفعہ جو یہ بہت بڑا تاریخی ایوینٹ ہوا ایک دفعہ سوویٹ یونین وہاں سے نکلا آیا اور نکلا اور پھر اماریکہ آیا اور نکلا تو اس سے جو لیسن ہم لین کر سکتے تھے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں باہر سے جو بھی اندازے لگائے جاتے ہیں یا جو بھی تجزیہ کیے جاتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں آلٹی میٹلی اور دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو پیس پراسس ہے یا سٹیبل لیٹی ہے اس کے لیے جب تک ایک آپ ریکنسائل نہیں کرتے پوری افغان پالیٹکس کے اندر جتنے بھی کوفتیں ہیں وہاں اس میں طالبان ہیں یا اس میں جو ہے وہ یہ گاورمنٹ ہے جو اس وقت وہاں پہ اشرف غانی کی قیادت میں ہے یا عبداللہ عبداللہ یا دوسرے جو جتنے فیکٹرز ہیں جب تک آپ ان سب کے درمیان ایک مفامت کا فارمولا قائم کر کے تو ایک حکومت انسٹال نہیں کرتے جو کہ آپ یوں سامنے لیں کہ متفقہ حکومت اس کو کہتے ہیں اس وقت تک وہاں پہ ظاہرہ پیس قائم نہیں ہو سکتا چونکہ اگر طالبان قبضہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ آمن قائم ہو جائے گا وہ ایک خوف اور دہشت کا ایک محل کریٹ ہو جائے گا وقتی طور پہ جو کچھ عرضے بعد دیفینٹلی ڈی سٹیبل ہوگا چونکہ کوئی بھی آج تک تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ آپ خوف اور دہشت کی بنیاد پہ کوئی ملک جو ہے اس کو لمبا عرصہ چلاسے ہیں سال چھ مہینے تک جو ہے وہ ممکن ہے چل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل آف ایرز ہے یا پاکستان کے تجزیہ کار ہیں یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا چونکہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہی گلتی کر رہے ہیں اور وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ اگر آمن کے حوالے سے کوشش کرتے کہ وہاں پہ ایک بھی اس پروسس کو سپورٹ کریں اور جو حکومت وہاں پہ قائم ہے ان کے ساتھ طالبان کی کسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈجسمنٹ اگر کرانے کی کوشش کرتے تو اس کی پاسیبلیٹیز موجود تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک پرسنل مسئلہ بنا لیا جس طرح کے جو ہیں یہ وزیر خارجہ صاحب انہوں نے بار بار جس طریقے سے اس بات کا اعظار کیا وہ اس کو کوئی پرسنل انسلٹ سمجھتے ہیں جو وہاں کی لوکل گاومنٹ کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ ایک فارمولہ لے کے بات کرنے پہ اور اس کی نسبت وہ طالبان کے حوالے سے بہت زیادہ اوپن اس کا کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتے لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ پیس کا پرو پیس جو ہے وہ رویہ نہیں ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر غلطی کر رہے ہیں چونکہ یہ جو پراسس ہے یہ ڈسٹریکشن کا ایک نسخہ ہے اگر وہاں پہ جو ہے وہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ خیطے کے لیے اور خوصاً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ بلیڈ شیڈ وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں اور ایک طرح کی جو انارکی کی سیچوئیشن جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی جس کو کہ وہ قابو میں نہیں کر سکیں گے تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وقت ہے کہ اکر وہ طالبان کی اس پیش اکیدمی پہ خوشی بنانے کے بجائے اور یہ ایکسکیوز کرنے کے کہ جی ہماری تو وہ سنتے ہی نہیں تو لا تلقی کے بجائے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انگیج ہوں اور وہاں کی جو قیادت ہے جو گاومنٹ ہے اس کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کا جو ہے وہ کوئی راستہ نکالیں ادر وائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک بار آہ ٹو تاؤزن ون کی سیچوئیشن میں جو ہے یا پھر بیک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایٹی نائن کی سیچوئیشن میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس خیطے میں بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم کریئٹ ہوگا انلیس جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر چین انڈیا یا ریشیا یا جو دوسری کفتیں وہاں پہ انٹریسٹ رکھ دی ہیں وہ صورتحال کو قابو کر لیں جو کہ پہلے نہیں تھا پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان ایک سلول ایک جو ہے وہ انچارج تھا سمجھ لیں پوری سیچوئیشن کا تو اب ڈیفرنٹ فیکٹرز بھی اس میں ہیں تو اگر وہ کوئی رول پلے کرتے ہیں اور اپنا انفرونس ایکسرسائز کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ سیچوئیشن جو ہے وہ قابو میں آئے آدروائز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک پیشک ادمی ہو رہی ہے اور یہ پیشک ادمی جو ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون مجھے نظر نہیں آتا آپ نہیں کہتے ہیں جو طالبان کی نائنٹیز کی حکومت تھی اس پہ تو کافی عدد تک پاکستان کا کنٹرول تھا اور پھر بھی پاکستان دہشتگردی سے نہیں بچ سکا تھا اور بہت ہی زیادہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے کئی سالوں تک ہوتے رہے اب تو طالبان پر بھی پاکستان کا اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے لیکن اگر پاکستان بصیرت سے کام لیتے ہوئے طالبان کی فیکشن جو پاکستان سے بھی نراز ہے ان کو بھی افغان حکومت کے ساتھ بٹھانے میں اپنا کردار دا کرے اور ان کو بھی ایسیورنس دے کہ ہم بھلا چاہتے ہیں افغانستان کا دیکھئے بشانی صاحب جو طالبان فیکٹر ہے ہم اسے افغانستان میں اگنور نہیں کر سکتے وہ افغانستان کا بہت بڑا سٹیک ہے جب وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک سو سے زائد ازلا پر قبضہ کر سکتے ہیں ایک سو سے زائد ڈسٹنکس پر قبضہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چاند ہزار لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کے پورے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں جب وہ ان کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے طالبان تو اس ساری صورتحال میں ایران کا ایک کردار کو اگر آپ دیکھیں چونکہ ایران بڑے شدیر فینینشل اور پولیٹیکل کرائیسز میں ہے وہ بھی کبھی طالبان کی مدد کرتا رہا اپنے مقاصد کے لیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کوئی اپنی اس سیچویشن میں مدد کرنے کے پوزیشن میں ہے نہیں ایران کا ایک رول ڈیفینٹلی ہے سر آبیسلی ایک سیگمٹ افغانستان میں ایسا موجود ہے جو ایران کی سن سکتا ہے لیکن دیکھیں اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک کوئی فیکٹر فیصلہ کن رول جو ہے نا کوئی ایک ملک لے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ طالبان کا جو رول چینج ہوا ہے کہ وہ پہلے تو ایک ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے تھے ایک ملک پہ یا ایک لابی پہ تو اب وہ ذرا انہوں نے ڈائیورسی فائی کر لیا ہے اور ڈیفرنٹ پلیسز پہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا پڑے گا اور یہ کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ایرنجمنٹ ہی ہو سکتی ہے جیسے ماسکو کانفرنس ہوئی تھی یا کسی اور طریقے سے یہ جتنی ریجنل پاورز ہیں اس میں جو ہے وہ چین ہے یا انڈیا ہے یا ریشیا ہے یا ایران ہے یا پاکستان ہے یہ اگر سب ملکے تو کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم نے جو ہے جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اگر وہ اسلامی کیمرٹ ٹائپ چیز قائم کرتے ہیں تو ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے اس طرح کا اگر یہ کوئی پروٹوکول جو ہے وہ لے کے سامنے آتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان نے کوئی اس طرح کی حکومت قائم کی تو ہم اس کو حفاظ کریں گے اور اس کو پریکٹیکلی اس طریقے سے اگر یہ کانٹین کرنے کی کوشش کریں جیسے ابھی آپ دیکھیں تاجکستان میں انہوں نے بیس ہزار فوجی لگا دیئے بارڈر پہ تاکہ جو ہے وہ اگر افغان طالبان کا کوئی وہ گرو یا عام لوگ جو ہے وہ مائگریٹ انہیں کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو روکیں گے اس طرح کی ٹھوس چیزیں اگر جو ہے یہ مل کے کرتے ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے جس میں ریفیوجیز کا نکلنا چونکہ ریفیوجیز کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر جو ٹیررسٹ اور فائٹرز ہیں ان کی احمد و ریفت کے راستے بھی کھلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کی احمد و ریفت کے راستے بھی کھلتے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہ کوئی ارانجمنٹ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ٹوٹلی اپنا رول جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا اور رول چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت یا موجود ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا یا ایک وسیع پیمانے پہ متفقہ حکومت جسا کہ آپ نے کہا چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ طالبان کا ایک نا صرف سٹیک اولڈر ہیں وہ بلکہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑی جو فائٹنگ فورس ہے وہ وہی ہیں تو ان کو ملا کر اگر وہاں پہ حکومت انسٹال کر کے اس کے پیچھے یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں تو تب ہی یہ ممکن ہے لیکن اگر وہ پہلے کی طرح وہاں پہ پراکسی بار شروع ہو جاتی ہے جس کے چانسز ابھی زیادہ لگتے ہیں تو پھر اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتحال ان کے قابو سے باہر ہو جائے گی اور ممکن ہے بعد میں ان کو اس پہ بہت بڑا ریگریٹ اور افسوس کا احسار جو ہے وہ کرنا پڑے دیکھیں پچھیں سب آخر میں دو ایک باتیں آہ پاکستان کی انسیکیورٹی اس حوالے سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بھارت کے نہ صرف مجودہ افغان حکومت سے بہت اچھے تعلقات ہیں بلکہ طالبان کے فیکشنز کے ساتھ بھی ان کے عالی حکام کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ہو چین ہو ایران ہو امریکہ ہو گلف سٹیٹس ہو سبی کے سبی طالبان کو آلموسٹ اس پوزیشن میں دیکھتے ہیں کہ یہ اگلی حکومت اگر نہ بھی بنا سکے تو یہ کولیشن حکومت کا بہت ہی بڑا سٹیک ہوں گے تو یہ جو پاکستان کی انسیکیورٹی بھارت کے حوالے سے ہے اس پہ آپ کی کیا نظر ہے دیکھیں جی اس کے حوالے سے تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ پاکستان کے لیے پہلے جب تک آپ پرنسیپل سٹینڈ چینج نہیں کرتے نا آپ جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر اگر آپ کا وہی سٹینڈ ہے کہ جی ہم نے ریجن میں جو ہے وہ انسٹیبلیٹی کو اور اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں انہی کی آمایت کرنی ہے پراکسی واریں لڑنی ہیں آمن کے خلاف کڑا ہونا ہے اور کسی طریقے سے بھی اس ریجن میں جو پیس پراسس ہے اس کو آن نہیں کرنا تو وہ پھر ریفلیکٹ ظاہر ہے افغانستان میں بھی ہوگا اور ڈیفینٹلی ہوگا اس کا ایک تعلق انڈیا کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ احسن میں افغانستان میں پاکستان کی انسیکیورٹی کیا ہے یہ بھی اگر آپ نے بات کی تو اس کو ذرا کھول کے آڈینس کے لیے اگر ہم بیان کر دیں تو وہ کلیر انسیکیورٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ان کے جو سٹیٹیجک مائرین ہیں وہ لوگوں کو یہ کہہ کے ڈرا رہے ہیں کہ افغانستان اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو انڈیا ہم کو دونوں طرف سے گہر لے گا ایک طرف سے تو انڈیا خود ہے اور دوسری طرف سے اگر افغانستان کے ساتھ اس کے اتنے قریبی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جس کی کے سیچویشن بہت بڑی اس طرف جا رہی تھی انٹل ریسنٹلی جو کہ وہاں پہ جتنی تعداد میں انڈین سوارت خانے تھے جس حساب سے انڈین انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی جتنے بارتی لوگوں کو وہاں ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اور جس طریقے سے وہاں پہ بارتی انویسٹمنٹ اور بزنس وغیرہ چل رہی تھی تو ظاہر ہے اس کا ایک لاجیکل کنکلوجن یہ نظر آتا تھا کہ جب اگر یہاں سے امریکی نکل جاتے ہیں تو افغانستان مکمل طور پر نہیں لیکن بہت آتک جو ہے وہ انڈیا کے انکلونس میں چلا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سے گیر لیے جائیں گے یہ پاکستان کی وہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یا تو وہاں پہ ہمارے ہمیں حکومت ہو جو بارت کو بھی وہاں سے نکالے یا پھر ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو کہ کوئی بھی سروائیو نہ کرے یعنی وہ یا ہمیں ملے یا بالکل اتباع و برباد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس منٹالیڈی کو چینج نہیں کرتے اور آپ اس کو بارت سے ہی شروع کریں کہ بھائی ہم ریجنل پیس کے لیے ہمارا آگے بڑھنا ضروری ہے اور ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ تبدیلی ضروری ہے جس میں بارت بھی شامل ہے اور افغانستان بھی شامل ہے اور ایران بھی شامل ہے کہ ہم اس خیطے میں آمن کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی شروعات افغانستان سے ہو سکتی مثلا اس میں بارت کے ساتھ اگر آپ اس نکتے پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک ڈیمارکریٹک سٹ اپ قائم کیا جائے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی آپ یوں سمیلیں کہ سپرویجن میں یہاں پہ الیکشن کرائے جائیں اور اس کے انتیجے میں جو حکومت قائم ہو اس کی ہم سب لوگ انکنڈیشنل سپورٹ کریں اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کی مخالفت کریں یہ بات میں نے پہلے بھی کی دی کہ یہ فارمولا جو ہے وہ ایٹی فائیو سے لے کے ایٹی ایٹھ تک چار پانچ دفعہ جو ہے وہ گوربا چوف نے پیش کیا تھا کہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی سربرائی میں اس کی سپرویجن میں انتخابات کرا کے تو ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اس کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو امریکی ایڈمینسٹریشن تھی اور پاکستانی جو انفوینس تھا اس کی ویسے یہ فارمولا آگے نہیں چلا آج بھی یہ بار بار جو میں لیسن کی بات کرتا ہوں نا کہ سوویٹ یونین کے یا امریکہ کے وہاں سے لیسن جو ہے جو لن کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک متفیقہ حکومت کے قیام کے لیے اس چیز پہ اتفاق کر لیا جائے کہ یہاں پہ ایک ڈیمارکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کی جائے جس میں یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ مختلف گروپ جو ہیں جس طریقے سے وہاں گروپنگ ہے کہ مثلا نارک ساؤت یا تاجک افغان تشتون اور دوسرے ان سب کو اس طریقے سے اگر نمائنگی دی جائے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں بہت بڑا جو ہے سب کا انٹریسٹ سیو ہوتا ہے اب یہ جو پاکستان کی ٹوٹل تباہی یا ٹوٹل ایکسپٹنس کی پالیسی ہے کہ افغان 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 یا تو پورے کا پورا ہمارے پاس آئے یا کسی کے کام کا بھی نہ رہے یہی پالیسی اس وقت بھی تھی جس کے نتائج جو ہیں آج بیس سال بعد بھی آپ کے سامنے ہیں تو پھر ایک دفعہ بیس سال تک افغان ہی خوز سن ان کو بہت بورے طریقے سے سفر کرنا پڑے گا ان کے بچے پھر قتل ہوں گے وہاں پہ پھر خون خرابہ ہوگا اور آخر میں جا کے بعد وہاں پہ ٹھہرے گی چونکہ ظاہر ہے یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن یہ ہے کہ افغان جو قوم ہے اس کے اندر ایک نیشنل ریکنسلییشن کا پراسس جو ہے وہ انہوں چاہیے جس میں وہ سماج کے مختلف طبقات اور مختلف گروپس جو ہیں ایتھنک لینگویسٹک گروپس جو ہیں وہ مل جل کر وہاں کا انتظام چلائیں جو بھی فارمولا ہوگا وہ اگر ان خطوط کے ارگت نہیں ہیں تو وہ فیل ہوگا اور اس کا انجام جو ہے وہ قتل و غرط گری اور خون خرابے کا سواہ کچھ نہیں ہے بشانج صاحب بلکل آخر میں میں آہ آہ افغانستان کے مسائل کو کشمیر سے بھی جوڑنا چاہوں گا چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو جہاد افغان تھا وہ جہاد کشمیر کے ساتھ جڑ جاتا تھا لیکن اب صورتحال بلکل مختلف ہوگی چونکہ طالبان وہ طالبان نہیں ہیں امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ اپنے لائنس کے چکر میں اپنی آنکھیں بند کیے رکھتا تھا اور بھارت بھی وہ بھارت نہیں ہے بھارت چینج ہو چکا ہے کشمیر چینج ہو چکا ہے تو نئی جو افغانستان کی ڈولپ ہوتی صورتحال ہے وہ کشمیر پہ کیا اثر انداز اب کی بار ہو سکے گی نیگٹیو یا پوزیٹیو یا کوئی اثر نہیں ہوگا چونکہ آپ سے بہتر اس پہ رائے دینے والے کم لوگ ہیں دیکھیں جی یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے کہ یہ ساری جو پارٹیز ہیں یا کفتیں ہیں انٹو دا ڈسپیوٹ وہ چینج ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی وہاں پہ افغانستان میں دوبارہ میلیٹنسی شروع ہو جاتی ہے اس سطح کی اور اس طریقے سے پھر خون خرابہ ہوتا ہے ٹریننگ کیمپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اکراستہ بارڈر پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے وہ پھر اسلا ٹریڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی جو میلیٹنسی تھی ایٹی ایٹی نائن میں اس میں تقریباً جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ اسلا کم اس کم جو ہے وہ انہی ذرائع سے آتا جاتا تھا اور یہ لوگ جا کے علاقہ غیر سے اور ایسی جگہ ان سے وہ اسلا خرید کے تو فریلی موو کرتے تھے چونکہ پاکستان گاورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ یہ میلیٹنسی میں جو بھی انوال کپتے ہیں ان کی امایت کی جائے چونکہ یہ لوگ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں یہ دیکھیں یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے آپ کی یا افغانستان کے اندر کچھ طالبان گروپ ہیں ان کے اندر بہت سارے جو فائٹرز ہیں وہ کچھ کشمیری تھے کشمیر سے آتے تھے اور بہت سارے فائٹر ایسے تھے جو افغان تھے یا ارابک تھے یا تاجک تھے اور جو جا کے کشمیر میں لڑتے تھے تو لڑتے ہوئے مارے گئے یا ایرسٹ ہوئے تو یہ چونکہ پھر آپ جب فیلڈ خالی کر دیں گے جو ٹیروریسٹ آرگنائزیشنز کے لیے ان کی جو ہے وہ ایک بار پھر پڑے گا آل دو کہ اس سکیل پہ اگر نہ پڑے تو یہ دوسری بات ہے وہ چونکہ بہت ہائی سکیل پہ تھا لیکن دیفینیٹلی اس کا نیگیٹیو اثر جو ہے وہ پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے میں پیس کو ایک طرح کا ٹارپیڈو جس کو آپ کہتے ہیں وہ کرے گا یہ پراسس اگر یہ سیچویشن دوبارہ ٹیروریزم اور ملیٹنسی کی طرف چلی جاتی ہے تو اس لیے اس میں سب کفتوں کا یہ مفاد اسی میں ہے کہ اس کو انفولڈ ہونے سے پہلے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے اور ایک متفقہ فارمولے پہ اتفاق کر کے اس سیچویشن کو بہتری کی طرف لے جائے جائے بہت شکریہ بشانی صاحب یہ صورتحال ایسی ہے جو اب آنے والے دنوں مہینوں میں آہ نئی سے نئی شکلیں اختیار کرے گی اور ہم جیسے جیسے حالات ہوں گے اس پر آہ کومنٹری اپنی لے کر آتے رہیں گے آہ تھرڈ اپینین میں آہ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ تینکیو جنہاں تینکیو بیورس بات چیز سننے تھے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں اور افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے بہت تیزی سے وہاں پر آہ ڈویلمنٹس ہو رہی ہیں نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی آہ اونٹ کس کرور بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اونٹ اپنی کرورٹیں بھی بدلتا رہے گا جیسے جیسے جیو پولٹس کے حالات بدلتے رہیں گے آپ ہمارا ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمیں پیٹرنائز کر سکتے ہیں پیٹریون کے رہی یا پی پال کے رہی ٹیک ٹی وی سلیش انٹرنیشنل پہ جا کے یا آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے تو کریٹ کارڈ کے رہی بھی آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپنین بریسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی وی تیو چینل اور پہ جائیں گے توکر에요